بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہاں مال کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ ضرور کیا گیا ہے جس چیز کے کرنے میں اللہ پاک نے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اسے کرنے میں جلدی کرو خوف خدا کو اپنا اشوار بنا لو اور اس مالک سے ڈرتے رہو جو تمہارے ظاہر اور باطن سے یکسان طور پر واقف ہے فتح امید سے نہیں یقین محکم اور خدا پر مکمل بروسے سے حاصل ہوتی ہے جب تم یہ کہو کہ میں کروں گا تو اسے کر گزرو سزا یا معافی کے معاملے میں کبھی محمل بات نہ کرو کم گوئی میں حکمت کم خوری میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے میں آفیت ہیں خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کا شمار کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکو گے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا البتہ اللہ کی ذات کو بقاؤ دوام حاصل ہے بہت شرم کی بات ہے کہ صبح تیرے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جائیں وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں دولت عورت کے پیچھے آتی ہے دولت مند بننا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑ لو یعنی اس کی حیاء اور اس کی پارسائی اوڑ لو تو عورت کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا تکبر اور گرور کو دل میں داخل نہ ہونے دو ورنہ سارا کیا دھران مٹی میں مل جائے گا جو رائے بھی کسی کو دو اس میں خدا کا خوف ضرور شامل ہونا چاہیے ورنہ خسارے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا چاہتا ہے اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ